الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الامبیائی بن مرسلین اللہم اصلاح علیہ السیدنا و مولانا محمد اموال آلہی و اصحابہی و بارک وسلم وسلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین پرنور صبح کے ساتھ صبح نور میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا ادائی الالخیر ادائی الاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی سے اداوت رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ اتنا کسی اور میری پسندیدہ چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا کی فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ بھی عطا فرماتا ہوں آئیے ناظرین آج ایک ایسی ہسی کی بارگاہ میں بس ہم حدیعہ تہنیت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اس حدیعہ کو قبول فرمائے جنہیں دنیا حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے جانتی ہے ان کے نام سے جانتی ہے ناظرین آج ان کی تعلیمات اور ان کی حیات تیبہ پر بات کریں گے آپ کا نام محمد بن عبی بکر ابراہیم کنیت ابو حامد یا ابو طالب دالب لکب فرید الدین تخلص اتار ہے اور مشہور نام ناظرین آپ کا فرید الدین اتار ہے آپ پندرہ سو تیرہ ہجری بمطابق گیارہ سو پیتالیس یا گیارہ سو چھالیس عیسوی میں ایران کے شہر نیشہ پور کے ایک مضافات میں ایک قضبے میں پیدا ہوئے اور بارہ سو اکیس تقریباً جو ہے وہ آپ کا عیسوی وفات جو ہے وہ آپ کا سناتہ ہے اتار کا لفظی مطلب ناظرین عدویات کا ماہر ہے جو آپ کا پیشہ تھا اس کے علاوہ آپ فارسی نشات مسلمان شاعر صوفی اور ماہر علوم باطنی تھے آپ کا علمی خاصہ اور اثر آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں مکمل طور پر نمائی نظر آتا ہے آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ماہر طبیب تھے اور شیخ اتار نے بھی اپنے والد ماجد کا پیشہ اختیار کیا اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا اور ایک اچھے طبیب کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت بجاہ لاتے تھے ناظرین اکرام مولانا شبلی نومانی شیر العجم میں لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ شیخ فرید الدین اتار نشاپوری رحمت اللہ علیہ کے تصریحات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اتار نہیں بلکہ طبیب بھی تھے روزانہ پانچ سو آدمی خاجہ صاحب کے مطب میں آتے تھے پانچ سو آدمی آتے تھے حضرت خاجہ شیخ فرید الدین اتار نشاپوری رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے درد آشنا تھے ایک واقعہ ناظرین بڑا عجیب ہے جو تاریخ میں ملتا ہے اور وہ ایسا واقعہ جو یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک یوٹرن تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہوا یہ کہ نفات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت شیخ اتار رحمت اللہ علیہ اپنی دکان میں کاروبار میں مصروف تھے دکان کا مال سمال رہے تھے اور روپے پیسے جو ہے اس کی الٹ پیر میں مصروف تھے ہوا یہ کہ اچانک ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر خدا کے نام پر آپ سے سوال کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کچھ دے دو شیخ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور فقیر کی صدا پر آپ نے کان نہ دھرا فقیر نے بگڑ کر کہا کہ دنیا میں اس قدر انہماک ہے تو آخر کیسے مرے گا شیخ اطار رحمت اللہ علیہ نے غصے میں جواب دیا کہ جس طرح تو مرے گا فقیر نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو اس طرح مروں گا یعنی یہ کہہ کر فقیر نے لیٹ کر کشکول گدائی سے رہنے رکھا کمبل ہوڑا اور اللہ کا نعرہ بلند کیا جب دیکھا تو پتہ چلا وہ فقیر جو ہے اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا یعنی اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا حضرت شیخ اطار رحمت اللہ علیہ پر ناظرین اس واقعے کا اتنا گہرہ اثر ہوا کہ فوراں ہی دکان کا سارا مال آپ نے خیرات کر ڈالا اور تارے کے دنیا ہو کر کہیں نکل پڑے شیخ اطار رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی سلوک شیخ قطب عالم حیدر سے حاصل کیا اسی دور میں ناظرین آپ نے حیدری نامہ بھی تصنیف کیا حضرت شیخ جامی علیہ رحمہ نے حضرت شیخ اطار رحمت اللہ علیہ کو شیخ مجدد اردین بغدادی خوارزمی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شمار کیا ہے بات یہ ناظرین آپ اتنی عالی پائی شخصیت اور اتنے یعنی یوں سمر لیجے کہ مقام والی شخصیت ہیں جن پر آج کلام کر کے دراصل دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں صاحب کہ آپ کی جو خدمات دین کے لیے وہ بنیادی طور پر آپ کی شائری کے ذریعے سے یا یوں کہیے کہ آپ کی تصانیف کے ذریعے سے کیا ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں جو یقینا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو اس پرگیم میں دیکھتے ہیں پہلی شخصیت علم تصوف پر خصوصی مہارت ہے محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب دوسری شخصیت ناظرین معروف مذہبی اسکولر محترم جناب ڈاکٹر نوید عزر صاحب اور تیسری شخصیت معروف اسلامی اسکولر محترم جناب پروفیسر اینولک بغدادی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم اچھا جی آغاز کرتے ہیں رکھر شبیر احمد جامی صاحب آپ سے کہ حضرت الشیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کا جو خاندانی تعرف ہے پہلے یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ وزید گفتگو ہوتی ہے ملکم ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انٹرو میں کافی معلومات دے دی ہیں تو بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے وہ جو انسان دنیا میں ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ کون سے فطرت لے کے آ رہا ہے اس کا اگر تائین ہو جائے تو پھر اس کی بنیاد پر اگلی جو عمارت بنتی ہے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے ٹھیک آپ کے والے صاحب عالم بھی تھے اور طبیب بھی تھے سبحان اللہ تو ابو بکر ابراہیم رحمت اللہ علیہ تو آپ نے ابتدائی طور پر تو وہ علم اور یہ طب اپنے والد صاحب سے سیکھا سیکھا اس کے بعد پھر اپنے والد کا ہاتھ بٹھانے لگے ان کی فطرت کی کیفیت دیکھیں یہ جو واقعہ آپ نے شروع میں بیان کیا ان کے توبہ کرنے کا ورنہ عام طور پر زندگی میں کئی واقعات آتے ہیں ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظامِ ہدایت سے کون سے لوگ متاثر ہوں گے اس کا تعیون قرآن نے کیا ہے صورتِ یاسین میں ہے اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِتَّبَا ذِكْرَا وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نظامِ ہدایت کی اثر پذیری تو بڑی ہے لیکن ہدایت لینے والے بنیادی طور پر وہی لوگ ہوں گے جو نصیحت کی باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر اڑیں گے اور ان کی فطرت میں خشیتِ الٰہی کا پہلو پہلے سے موجود ہوگا سبان اللہ کیا بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں پہلے سے نصیحت کو سمجھنا اور برموقع اس سے متاثر ہونا پھر آپ نے جیسے توبہ کا واقعہ بیان کیا کہ جب یہ واقعہ بھی تھا تو آپ نے پھر اپنا جو طرزِ زندگی تھا اپنا ڈھب تھا وہ کس انداز سے گزارا کہ آپ تبابت بھی کرتے رہے اور آپ اولیاءِ کبار میں بھی اپنے آپ کو لے کریں اللہ ہوا اکبر زہد کا مجہدے کا ذکر و فکر کا اور دین پر عمل اور ترویج کا وہ منحج آپ نے اختیار کیا کہ آپ کو آج دنیا فرید الدین اتار کے نام سے سردار الاولیاء کے طور پر یاد کرتی ہے اللہ ہوا اکبر تجھے آپ کی فطرت تھی یہ آپ کا ڈسپلن تھا پھر جہاں تک تعلق ہے دوسرا جو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ محنت کتنی کرتا ہے کوشش کتنی کرتا ہے فائدہ کتنا لیتا ہے تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے مرشد قطب الدین حیدر جو مرضو بھی تھے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اللہ اور ان کی صحبت میں بیٹھتے بھی تھے اگرچہ یہ آپ کے بچپن کا عالم تھا تو اسے بھی آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچے میں تجسس کا اور بریق بینی کا کتنا جذبہ ہے کہ ایک مجروبہ ہے ایک اللہ کے انواق و تجلیات میں گم رہنے والا بندہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ چلتے رہتے تھے بلکل ایسا پھر جب آپ کی توبہ کا واقعہ مکمل ہوا تو پھر تو آپ نے رکن الدین اسکاف رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں کئی برس گزارے چیک اس میں گفتگو کرتے ہیں لیکن میں اس سے قبل چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کو ایک تو جو عام بات ہے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اتار کیوں کہا جاتا ہے اور جو آپ کی شائرانہ عظمت ہے اس حوالے سے بھی کلام فرمائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذرا کلاریٹی سے بتائیے گا کہ یہاں اتار سے مراد جو ہے وہ اپنا طبیب کے ہیں لیکن جو ہمارے برسغیر پاک و ہند میں ایک کنسپٹ جو ہے اتار کا وہ ہے اتر فروشی کے حوالے سے لیتے ہیں لوگ رہیس پر بھی تھوڑا سا کلاریٹی دیجئے گا بہت شکریہ اتار سے اگر تو اتر فروشی مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ تبابت کا منصب اس سے بہت بڑا منصب ہے کوئی بھی تاریخ عدویات کا مورخ تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اتر فروشی کا کام کیا اور میں بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا آپ کا اصل اتر آپ کی شائری ہے جس کی خوشبو چہار دانگے عالم میں پھیلی ان کے والد بھی میڈیکل سائنسز کے ماہر تھے اپنے عہد میں اور مشہور و معروف آدمی تھے نیشہ پور میں ان کا مطب تھا اور آپ بھی میڈیکل سائنسز کے ماہر تھے لیکن ان کا تخصص یہ تھا باپ بیٹے کا کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا علاج کرتے تھے کیا بات ہے سبحان اللہ تو بچپن میں ہی جب مولان حروم اپنے والد محترم کے ساتھ گزرے نیشہ پور سے بغداد جاتے ہوئے تو شیخ اتار نے ان کو اپنی مسنوی الہی نامہ یا اسرار نامہ پیش کیا عطا کیا تو وہ مولان حروم اس کو ساتھ رکھتے تھے ان کی شائران عظمت یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسلوب ایسا متین کر دیا ایک ایسے اسلوب کی بنیاد رکھی جسے متاخرین نے اختیار کیا اور اس پر فخر کیا اتار کی کئی کتابیں ہیں پند نامہ اتار اور منطق تیر یہ ہمارے یہاں زیادہ متداول ہیں اور معروف ہیں اس کے علاوہ اشتر نامہ مختار نامہ اسرار نامہ اس طرح کی کئی ہیں اور کچھ منصوب بھی ہیں مسیبت نامہ وغیرہ جو ان کی ہیں نہیں اچھا بعض مورخین نے ان کی تصانیف کی تعداد ایک سو چودہ تک بتائی ہے اچھا جو درست نہیں ہے اس میں مبالگہ ہے لیکن بہت سی تصانیف ان کی دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں بھی رہ سکیں لیکن جو ہیں ان میں سے منطق تیر ان کی وہ کتاب ہے بلکہ ان کا وہ شاہکار ہے جس میں ان کے عقائد بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں ان کا شائرانہ مقام بھی واضح طور پر نظر آتا ہے اور ان کا صاحب عرفان ہونا بھی واضح طور پر نظر آتا ہے جا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا روم نے نہ صرف ان سے ملاقات کی اور متاثر ہوئے بلکہ اپنی شائری میں ان سے عقیدت کا اظہار کیا اور پھر ان کے اسلوب کو اپنی مصنوی میں اختیار کیا یعنی کیا کمال بات ہے کہ جتنی مٹھا سے میری شائری کے اندر اس کی بنیاد مرکز اور منبع جو ہیں وہ شیخ کی ذات میں ہے مولانا روم کہتے ہیں کئی مقامات پر ان کی مدہ میں انہوں نے اشار کہیں ایک جگہ کہتے ہیں منا ملاء رومی ام کہ از نتکم شکر ریزد میں وہ ملاء رومی ہوں کہ میرے نتک سے میری گفتگو سے شہد ٹپکتا ہے شیرینی ٹپکتی ہے منا ملاء رومی ام کہ از نتکم شکر ریزد ولیکن درسخن گفتم غلام شیخ اتارم لیکن شائری میں میں شیخ اتار کا غلام ہوں آئے 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 اب شیخ اتار رحمت اللہ علیہ نے کون سا اسلوب اختیار کیا جس سے مولانا روم اور حتی کے سادی اور باقی کئی فارسی شاعر متاثر ہوئے وہ اسلوب حقائطی اور تمثیلی اسلوب ہے انہوں نے سنائی کے بعد فارسی عدبیات میں سب سے بڑی صوفیانہ شاعری کیا ہے اور ان دونوں سے روم نے مطلب اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے انہوں نے تو کیا لیکن سنائی کے بعد ہم جس شاعر کو فارسی عدبیات کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہہ سکتے ہیں وہ شیخ فرید اتار رحمت اللہ علیہ ہیں سبانہ لیکن سنائی کی طرح انہوں نے فلسفے کی ڈکشن میں جا کر تصوف کے رموز کو بیان نہیں کیا بلکہ سادہ اور رمع اسلوب میں تعلیمات تصوف کو بیان کیا ہے اب منطق تیرن کی جو کتاب ہے وہ تمام تعلیمات تصوف کا ایک خلاصہ ہے اس میں وہ سات وادیوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے گزر کر انسان اللہ تعالیٰ سے واصل ہو سکتا ہے اس کا جو پلات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے ان کے ذہن میں ڈالا ان کو الکا کیا وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے پرندے ایک مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہر قوم کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے لیکن ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہمیں بھی کسی کو اپنا بادشاہ مقرر کرنا چاہیے ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہدھ ہدھ آ گیا جو قرآنی پرندہ ہے تو اس کے سر پہ جو تاج ہے اس نے تمام پرندوں کو اپنی طرح متوجہ کر لیا اب وہ کہنے لگا کہ میں پرندوں کے بادشاہ کو جانتا ہوں اس کا نام سی مرگ ہے اور وہ کوہ کاف کے پار ایک مقام پر رہتا ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں اس نے کہا لیکن یہ راستہ بڑا دشوار ہے اس تک پہنچنا آسان نہیں وہ شہریار ہے ایک ملک کا ایک سلطنت کا ایک قوم کا اور اس تک پہنچنا بڑے مسائب کو عبور کر کے پڑے گا اور اتنا آسان نہیں ہے جلا کے مشل جان ہم جنو صفات چلے جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے تو کچھ پرندے تو ادھری گبر آگے کہ ہم کیسے پہنچیں گے جو چلے ان میں سے کچھ بیمار ہو گئے ان کے پر جڑ گئے اور راستے میں رہ گئے جب سی مرک تک پہنچے تو صرف تیس پرندے باقی بچے اور راستے منہوں نے سات وادیاں عبور کی وہ وادیاں کون کون سی ہم آگے چل کے بات کریں آگے میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتے لیکن جب پہنچے تو سی مرک کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہم خود ہیں ایک نظر دیکھنے میں سی مرک ایک پرندہ تھا لیکن گیری نظر دیکھنے میں وہ سی مرک یعنی تیس پرندے تھے آہا تو اس میں رمض یہ تھی کہ وہ اپنی حقیقت سے آگا ہو گئے اور اس مقام پر پہنچ گئے یہ شعور انہیں حاصل ہو گیا کہ اصل حقیقت ان کے اندر ہے بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک اس میں گفتگوہ کریں گے جو سات وادیاں ہیں وہ ضرور آپ سے سمجھنا چاہیں گے پروفیسر بغدادی صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کے ظاہر ہے جو شائران عظمت کے حوالے سے تو بات ہو گئی لیکن حصول تعلیم کے لیے آپ نے کہاں کہاں سفر کیا کن کن شیوغ سے آپ نے استفادہ کیا ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنید صاحب شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ آپ تقریباً یہ چھٹی صدی ہجری آپ کی بنتی ہے اور آج آپ بیٹھ کر تو ان کے بارے میں یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے پوری دنیا کو اگاہ کیا جا رہا ہے اور تقریباً یعنی چھٹی صدی سے لے کر سولویں صدی ہجری میں پہلی بار آپ کی تعلیمات کو عام کیا گیا اور بالخصوص جب جو مستشرقین تھے ان کا جب یہاں پہ لنک بہا لوا تو ان کی کتب کو اس وقت انگلیش میں بھی ٹرانسکیٹ کیا گیا یعنی ایک ہزار سال کا تقریب ان کے ایک ہزار سال کا عرصہ تھا اور اس کے بعد یہ تعلیمات پھر پوری دنیا میں بھی گئیں اور آج آپ کے سامنے سب موجود ہیں اور آج ہر پڑا لکھا بندہ اور ایون کے مولا روم جن کی مثنوی کے دروس دیے جاتے ہیں اور کوئی تصوف کا درس ان کی مثنوی کے بیار مکمل نہیں سمجھا جاتا تو وہ بھی اپنی شائری کا مرکز اور محور انہی کو گردانتے ہیں تو یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ تھا لیکن بات یہ تھی کہ جو شبیر احمد جامی صاحب نے ابتدا میں کر دی کہ طلب اور جستجو اور جو پہلی وادی بھی آپ نے کہا کہ آپ کے جو سفر ہے سالک کا اس کی پہلی وادی طلب اور جستجو ہے آپ کے اندر اگر اخلاص اور صدق موجود ہوگا تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی تو یہی وہ صدق تھا جو آپ کے اندر موجود تھا جس کی تڑپ لے کر آپ نکلے اس ایک اپنے علاقے کے اندر محدود نہیں رہے بلکہ آپ نے اپنی فکر کو جلا بخشنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر بھی کیا جن میں مصر کا دمشق مکہ تل مکرمہ کا سفر آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ ترکستان اور ایون کے ہندوستان تک کا بھی سفر آپ کی تاریخ میں ملتا ہے اور یہ اسفار بسیکلی انسان کی فکر کو جلا بخشنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ مختلف صوفیاء کرام کہ صحبتوں میں بیٹھتے اور فیوز و درجات وہاں سے آپ کو ملتے اور قصب فیض کرتے تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان صوفیاء اکرام کے احوال کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج آپ کے پاس ایک بڑی زخیم کتاب جو ڈاکٹر فرید الدین اتار کی اس وقت موجود ہے تذکرات اور اولیاء کے نام سے تو آپ نے وہ تمام اولیاء کے تذاکر وہاں پر جمع کیے تو یہ صرف تذکرے جمع کرنا ان کا مقصود نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام اولیاء اکرام سے یعنی مختلف مشارب سے آپ کا یہ فیض تھا جو آپ نے جمع کیا اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم بیٹھے آپ کی بارے میں گفتگ کر رہے ہیں ابتدا میں جس طرح بات ہو بھی رہی تھی کہ آپ نے اپنے والد محترم کے ان کے جو مرشد تھے ان سے سب سے پہلے قصب فیض کیا قطب الدین حیدر سب سے پہلے ان سے قصب فیض کیا پھر اپنے بچپن کے اندر آپ کا یہ شوق تھا ایک طرح سے آپ نے پا لیا کہ آپ صرف صلحہ اور نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے صحبت انسان کو بڑا کچھ بنا دیتی ہے سب سے پہلے والد محترم کی صحبت پھر آپ کے والد کے مرشد قطب الدین حیدر کی صحبت پھر اس کے بعد آپ نے حضرت شیح خرق الدین اسقاف ان کی صحبت میں بہت عرصہ گزارا اور وہاں سے قصب فیض کیا اور مختلف بنازل تیہ کی ہیں درجات آپ کے جو سالک کے درجات اس سلوک کی راہ کے ہوتے ہیں تصور کے وہ تیہ کیے پھر اس کے بعد آخر میں آ کر آپ نے شیخ مجد الدین بغدادی ان کے ہاتھ پر آپ نے آ کر بیعت کی اور یہ پھر بیعت وہ تھی کہ شیخ بھی اپنے مرید کے اوپر ناز کیا کرتے تھے یہ آپ کو وہ مقام یہاں سے نصیب ہوا اور پھر آپ نے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ شروع شروع میں جن لوگوں کے آپ کے ساتھ تعلق بنتا گیا ان میں مولا روم بھی تھے اور پھر وہ ہمیشہ ناز بھی کرتے تھے جس طرح شاعری کے اوپر بات ہو رہی ہے مطلب بولانا روم جیسی شخصیت علیہ الرحمہ اگر اس طرح کی گفتگو فرمائے کہ میرا مرکز اور محور یہ ہیں تو پھر کیا ہی بات ہوگی تو اس میں مطافل کیملا صرف یہ ہے رزکار جس طرح شیخ فردیدین اطار رحمت اللہ علیہ ان صلاحہ اور اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھ کر اقتصاب فیض کر کے اپنی زندگی کو بدلا اور اپنی تعلیمات ان کی آج تک زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گی آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں ان کتابوں کے ذریعے بیٹھیں راکش جامی صاحب بھی بتائیے کہ فریض الدین اطار رحمت اللہ علیہ نے ظاہر اپنی شاعری کی ذریعے سے ایک بہت بڑا کام کی اور آپ کی شاعری جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے خالصتا دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنی شاعری کو استعمال کیا کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ترویج کیا کرتے تھے اور کس طرح سے جو ہے تبلیغ کے کام اپنی شاعری کے ذریعے سے آپ لیا کرتے تھے بنیادی طور پر جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ تصوف کے رموز کی طرف نکل گئے وہ لوگ بنیادی طور پر حقیقت آشنا ہوتے ہیں آہا سبحان اللہ بڑا درد مند دل رکھتے ہیں اور وہ صرف جب وہ کسی کی تربیہ تو اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے دماغ کو نہیں اس کے روح کے ساز کو بھی ساتھ چھیڑتے ہیں سبحان اللہ تاکہ ان کی صرف دماغی تبدیلی نہ ہو بلکہ ان کی روحانی تبدیلی بھی واقع ہو ان کے ہاں اشعار کی بڑی وسط ہے جیسے ڈاکٹر نبید حضر صاحب نے فرمایا اور منطق تائر میں جو انہوں نے حقیقت بیان کر دی ہے اگر میں ان کی چند تعلیمات کو انہی کے پیرائے میں لوں مثلا ان سے جب روزے کے بارے میں پوچھا گئے کہ روزہ کیا دیتا ہے ان کی پرواز دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں روزہ بنیادی طور پر تو چلا تین چیزوں کی پابندی سے کہ اس میں آپ نے کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا اور اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک وقت میں پھر جب یہ روزہ اپنے اثرات میں آگے بڑھتا ہے تو یہ پھر ہواسے خمسہ پر پابندی لگاتا ہے پھر جب ہواسے خمسہ سے آگے بڑھتا ہے بندے کے احساسات اور خطرات کو بھی اپنی گرفت میں لے آتا ہے سبحان اللہ آپ کہتے ہیں روزہ حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ اپنے خیالات اور احساسات کو بھی اللہ کے سپرد کر دے اور اس پر تجلیاتِ الہیہ کے انتظار کی کیفیت رہے اور جب وہ افطار کرنے پر آئے تو اس وقت بقیدہ وہ انوارِ الہیہ کے تجلیات کے ساتھ زہری افطاری بھی کر رہا ہو سبحان اللہ دیکھیں صوفی روزہ کو کیسے دیکھتا ہے ہمارے ہاں کمزوری کیا آگئی دین کے فیض کے یہ منابع اور یہ مظاہر اللہ نے قیامت تک رکھنے ہیں قرآن نے اسی شکل میں رہنا ہے کعبہ نے بھی اسی شکل میں رہنا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور باقی سارے دین اسلام فرق یہ ہے کہ لوگ وہ کس طرح کے ہیں کہ ان کو لیتے کیسے ہیں عمل کیسے کرتے ہیں اور کتنی گہرہی پر اترتے ہیں اب جب ان سے پوچھا کہ حج کیا ہے تو آپ نے کہا اگر حج کو تم حقیقت کی نگاہ سے دیکھو تو جیسم تو کعبے کا تواف کرے لیکن آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کرے اللہ اکبر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بھی جب حج کی پہلی حکمت بیان کی تو کہا حج اصل میں دنیا کے اندر مشاہدہ الہیہ کی ایک صورت کا نام ہے اس میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر جامی صاحب اور آئیے اب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں درود سنتے بھی ہیں درود پیش بھی کرتے ہیں اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو میں حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا ضرور سنیے گا اور جو سات وادیوں کا ذر ذکر ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے انشاءاللہ اس پہ بھی کلام کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مولانا محمد وآلہ سیدنا علیہ وآلہ سیدتنا خاتمہ وآلہ سیدتنا زینب وآلہ سیدنا حسن وآلہ سیدنا حسن وآلہ آلہ وصحبہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مولانا محمد وآلہ سیدنا علیہ وآلہ سیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وآلہ آلہ وصحبہ وآلہ سیدنا حسن خوش آمدید خواتی نزرات ایک بار پھر حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کے تذکرے کے ساتھ اور کچھ نصیحتیں جو حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی طرف سے ظاہر ہیں ہمارے لئے تو مشعل راہ ہیں آئیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ سنئے گا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت اتار رحمت اللہ علیہ نے ایمان کے لیے چار شرطوں کو لازم گردانا ہے ناظرین اس پہلی شرط کیا ہے فرماتے ہیں کہ دل کو حسد سے زبان کو جھوٹ اور غیبت سے عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے اور شکم کو مال حرام سے پاک رکھنے کو اہل ایمان کے لیے ضروری شرط آپ نے مانا ہے اگر کسی انسان میں مسکورہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان مومن اور شریف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری بات ناظرین نگلہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کی فوائد کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں فرماتے ہیں جو خاموش رہتا ہے وہ محفوظ و بے فکر رہتا ہے جو نیکی کرتا ہے وہ سلامت اور محفوظ و معمون رہتا ہے سخاوت سے انسان سرداری حاصل کر لیتا ہے اور شکران نعمت سے اس کی نعمتیں روز بر روز بڑھتی جاتی ہیں اسی طرح سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین خسلتیں ہوں گی وہ سعادت من اور نصیب والا ہوگا فرماتے ہیں یعنی وہ کسی کی عیب جو ہی نہ کرے پہلی بات دوسری بات اگر کسی کو غلط راستے پر دیکھے تو اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے اور تیسری بات اپنی زہمت و تکلیف کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے اور ہرگز اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالے یعنی وہ دوسروں کے لیے مصیبت کا سامان نہ پیدا کرے یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اچھے ڈاکس صاحب یہ فرمائی آپ سات وادیوں کا ایک تو ذکر کر رہے تھے آئیے ذرا ان وادیوں میں چلتے ہیں تھوڑا سا مسلمی اشتر نعبہ میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی سبحان اللہ آپ نے اپنا لعاب دہن مجھے اتا فرمایا اللہ اللہ یہ تاثیر تھی جو ان کی شائری میں ہے اور ایک شعر میں کہتے ہیں کفر کافر رہو دین دیندار رہ کترہ دردت دل اتار رہ اللہ کافر کے لیے کفر کافی ہے اور دیندار کے لیے دینداری کافی ہے اللہ لیکن اتار کے لیے تیرے درد کا ایک کترہ کافی ہے اللہ اور ایسی کتاب کے جس کی مثال لٹریچر میں ہمارے پاس نہیں ہے اللہ وہ آپ کے کلم سے تخلیق ہوئی اچھا کتاب کا جو نصف سے زیادہ حصہ ہے وہ تو تمہید کے طور پر ہے اپنے عقائد بیان کیے ہم دو نات کے بعد خلفاء راشدین کے مناقب بیان کیے حضرت عبیسے کرنی حضرت عبیسر یا رحمت اللہ علیہم کے انہوں نے فضائل بیان کیے اور مسائل تصبف پھر فرماتے ہیں کہ پرندے چلے ہدھ ہدھ کی رہنمائی میں اور سی مرک تک پہنچے پرندے علامت ہیں ان سالکانے راہ طریقت کی جو سلوک کا سفر طے کرتے ہیں پرندے سالک ہیں ہدھ ہدھ گویا پیغمبر ہیں جن کی گائیڈ لائن میں گائیڈنس میں سفر ہوتا ہے اور سی مرک ذات بہت اور ذات حق ہے جس تک پہنچنا ہے اللہ یہ سفر سارا اس کی تعبیر ہے کہ اے انسان تجھے یقینی طور پر اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے پھر اس سے ملاقات ہونی ہے انسان جدو جہد کرے گا تو اس تک پہنچے گا اس میں پہلی وادی جو ہے وہ طلب اور جستجو کی ہے جب تک طلب نہیں ہوگی سالک سفر نہیں کر سکتا جو جندہ یا بندہ جو جستجو کرتا ہے وہ پالتا ہے تو اس جستجو کی وادی سے پہلے گزرنا پڑے گا اس کے بعد عشق کی وادی ہے عشق ہوگا اپنے مشن کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ تو پھر یہ سفر ہوگا اگر عشق میں خامی ہوگی نقص ہوگا تو پھر سفر نہیں ہو سکتا اور عشق کی وہ صفات آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ آگ کی مند ہے کہ گرم رو سو زندہ و سرکش بوت گرم بھی ہے اور جلنے والی بھی ہے اور بے باک بھی ہے اور اس طرح جب آدمی گرم رو ہوگا تو پھر اس کا سفر ہوگا پھر تیسری وادی معرفت کی ہے معرفت کی وادی میں انسان کے قلب پر اسرار منکشف ہوتے ہیں سبان اللہ ہزاروں مرد راستے میں گم ہو جاتے ہیں کوئی ایک اسرار بین ہوتا ہے جو اسرار تک پہنچتا ہے کیا بات اس کے بعد استغناہ کی وادی ہے استغناہ کیا ہے بے نیازی دنیا سے اور اہل دنیا سے جب سالک بے نیاز ہو جائے گا تو یہ وادی تیہ ہو جائے گی سبان اللہ اس کے بعد توہید کی وادی ہے توہید کی وادی میں پہنچ کر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری کائنات جلوہ ذات خدا ہے سبان اللہ سالک جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس چیز میں اصل حقیقت ذات حق کی اس کو نظر آتی ہے واہ واہ سبان اللہ اس سے جب آگے گزرتا ہے تو حیرت کی وادی ہے حیرت کی وادی میں سالک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میرا جتنا علم تھا وہ سب ناکافی تھا اصل علم تو مجھے اب دیا گیا ہے تو یہ شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے اس سے گزر کر وہ فنا کے میدان میں قدم رکھتا ہے اللہ فنا کیا ہے جب سالک کی شہوات نخوتیں اور نفس کی آلودگیاں زائل ہو جاتی ہیں اور پھر تجلیاتِ الہیہ کا اور صفاتِ ربانی کا اس پر انعکاس ہوتا ہے تو وہ فنا کی وادی ہے لیکن یہ فنا بقا کا دیباچہ ہے واہ سبان اللہ کیا بات کیا بات یہ اس کو ذاتِ حق کے ساتھ باقی کر دیتی ہے کیا بات تو یہ ساتھ وادیاں ہیں یہ وسالِ الہی کے لئے مطلوب ہیں سبان اللہ اچھا جی اب پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حضرتِ فرید الدین عطار رحمت اللہ کے نزدیک جو عبادت کی حقیقت ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے اور انسان کو یعنی ایک عام سی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہم سب عبادت کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم اس طرح کی ہستیوں کی گفتگو کرتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں تو ان کا عبادت کا انداز ہے وہی لیکن کیا ایسی حلاوت ہے اور کیا ایسا طریقہ ہے کہ یہ سیدھا ان کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہوتا ہے ہم تو ادھر دھر ڈیوی ایٹ کرتے ہیں تو وہ جو انداز ہے ان کا وہ کیا ہے بنیادی طور پر دیکھیں جو لفظ صوفی ہے یا ویسے بھی یہ لفظ صفہ سے ہے اور یہ اس صف سے بھی اس کو کہا گیا ہے تو صوفیاء اکرام اپنے دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور پھر جو ان کی عبادت ہوتی ہے پھر ان کا ظاہر نہیں جھکتا بلکہ ان کا دل جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر کی عبادت ہے ہم جو طہارت حاصل کرتے ہیں بظاہر ہم ہاتھ دو رہے ہوتے ہیں صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہاتھ بظاہر دو رہے ہو اصل میں یہ ہے کہ اس ہاتھ کی طہارتی ہو کہ یہ حق کی حمایت کے لیے اٹھے اور یہ مظلوم کی دادرسی کے لیے اٹھنا چاہیے آپ اپنی زبان میں جب کلی کرتے ہو اور اس کی طہارت لیتے ہو تو بظاہر تو ہم یہ کلی کر رہے ہیں بس پانی موں میں ڈال رہے ہیں صوفیاء اکرام کہتے ہیں نہیں اس کے ذریعے آپ کی زبان کو بھی طہارت ملنی چاہیے پھر اس کو جھوٹ اور غیبت سے بھی پاک ہو جانا چاہیے آپ جب اپنا چہرہ پانی کے ساتھ دھوتے ہو تو یہ آپ کی طہارت وہ ہے کہ یہ آپ کا چہرہ بھی پھر نور سے چمکنے لگے یہ صرف پانی اس کے اوپر نہ پڑے بلکہ عبادات کا اثر اس کی تاثیر وہاں تک اتر جائے کہ پھر آپ کے چہرے کے اوپر اللہ کا نور نظر آنے لگے پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر وہ ان کا جسم تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہی ہے ان کا دل بھی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس لیے وہ ظاہر سے نکال کر حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں جس طرح یہاں روزے کی بھی بات ہو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ روزہ تو بظاہر کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے لیکن فرمایا نفس کو بری خواہشات سے روکنا یہ اصل روزے کی حکمت ہے یعنی عبادات کی حقیقت ان کے رضیق یہ ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کی طرف جو اس کا اصل معنی ہوگا اس کی طرف لے کر جائیں گے اور پھر آپ اگر جو منطق و طیر کو بھی پڑھیں تو اس میں جتنی مثالیں دی گئی ہیں مثال میں اس کی ایک دیتا ہوں بل بل کی مثال دی گئی وہ آ کر وہاں پر جب اپنا خطاب کرتی ہے کہ میں کس انداز میں میرے ترنم سے باغ میں بہار آ جاتی ہے پھول کھل جاتے ہیں اور میں پھر ان پھولوں کی عاشق ہوں تو اس وقت ہدھ ہدھ ان کو اس حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے وہ منصب نبوت پر کیونکہ فائز ہے تو وہ ان کو اس طرف لے کر جاتا ہے یہ تمثیل ہے بسیگلی تو وہ اس وقت حقیقت کی عاشقار کرواتا ہے کہ تم تو جس پھول سے محبت کرتی ہو یہ تو ایک عارضی پھول ہے اس کو مرجا جانا ہے گویا کہ تمہارا یہ ترنم اور تمہارا یہ نغمہ بھی اس وقت تک ہے جب تک یہ پھول باقی ہے جب یہ ختم ہوا تمہارا نغمہ بھی ختم ہو گیا غور کرو کہ اس پھول کو کس نے بنایا جب تمہیں یہ پتا چال جائے گا تو پھر تم ظاہر سے نکل کر حقیقت کی طرف جاؤ گی اور پھر اس رب حقیقی کے ساتھ محبت کرو اس کے گھن گاؤ اس کے گانے گاؤ اس کے ترانے گاؤ جس کو صدا بہار ہے جس کو کبھی خزا آنے والی نہیں ہے تو گویا کہ آپ ہمیشہ جیسے مور کے اوپر بات ہوتی کہ وہ آیا اور اس نے آ کر اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز کیا تو اس وقت اس کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ جیس ظاہری خوبصورتی اور اپنے من کے اندر تم گم ہو اور اس اپنے جسم کے اوپر تم ناز کر رہے ہو اس کے اوپر ناز کرو کہ جس نے اس کو تخلیق کیا تو وہ خالق کی خوبصورتی کیا ہوگی جس نے تمہارے حسن کو بنایا تو بسیکلی ہر لمحہ جہاں پر بھی آپ نے کوئی مثال دی اس مثال کے ذریعے آپ نے ظاہر سے نکالا اور آپ حقیقت کی طرف لے کر گئے اور یہی صوفیہ اکرام کی عبادات کا مقصد بھی ہے کیونکہ ہماری آج جنیل صاحب جو بظاہر ہم پانچ وقت کے نماز بھی ادا کرتے ہیں رزق حلال کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے کردار نہیں بدلتے ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے علم بہت پڑا جا چکا ہے اب تو ڈگرییں بھی اتنی عام ہو چکی ہیں لیکن زبانوں کے اندر تاثیر ختم ہو گئی اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم بظاہر وہ ایکٹیویٹیز تو ساری کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل رب تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے معالق جڑے ہوئے نہیں ہیں جو کہ اس کا حق بنتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام کو وہ جو اصل فرمان تھا کہ جب عدیس جبریل میں آخری سوال اس نے پوچھا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو یہ کیفیت پیدا کرنی ہے اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے مشاہدہ کی تو پھر کم از کم اللہ کے مراقبہ میں آ جاؤ اگر تم اسے دیکھنے کی صلحیت نہیں رکھتے تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو اگر صرف رب کے مراقبہ میں ہم آ جائیں گے تو پھر بھی ہماری کائنات بدل جائے گی ہمارا کردار بدل جائے گا ہماری گفتار بدل جائے گی زبانوں میں تاثیر آ جائے گی معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا ربزامی صاحب یہ بتائیے فرید الدین اطار علیہ الرحمہ کی جو حکایات ہیں جیسے کہ کچھ حوالے بھی آئے آج کے دور میں یعنی ہمیں کن کن معاملات میں رہنمائی ان سے مل سکتی ہے کیونکہ جو کد بھی ہے پیغام وہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے جوڑنا بندے کو تو بنیادی طور پر آج ہم کیا اس سے اخص کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اصلاح عوال اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں دو ہکایات کی طرح میں اشارہ کروں فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ ایک اپنا مشہدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں گئے تو معزن اذان دے کے کھڑا ہوا تو کوئی ایک شرابی اور مستو اللہ تو مسجد کی حدود میں داخل ہو گیا اس نے اس کو جھڑکا اور اس کو مسجد سے بہر نکالا اس سے آپ کیونکہ صوفی مشرب کے ہیں تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تعالی کی رحمت پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ اللہ نے انسان کو جو بندہ بنایا اور جو صلاحیت دیں اس کے توبہ ہونے کو جو اللہ تعفیق دے گا اور یہ اس طرف بڑھ پڑے اس پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے یہ بندہ کسی وقت بھی انسان ہونے کے ناتے اس طرف بڑھ سکتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے تو اس وجہ سے اگرچہ ہمارا یہ معاشرہ وہ اخلاق اور وہ دینداری کے میار سے کافی گر چکا ہے بہت گر چکا لیکن ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ مسجد کا دروازہ تو بن کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت کا دروازہ بن کر سکتے ہیں دروازہ دوسرا یہ ہے کہ ہر بندے کو جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور ایک مسلمانی کا حق بنتا ہے اپنے فرائض و حقوق کو پہچانتے ہوئے اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور جو صاحب کا زندگی گزر گئی ہے اس پر خلو سے دل سے توبہ مانگنی چاہیے اس پر آپ نے بڑی تلقین کی اور آپ کی حقایات میں جو بڑی خوبصورت بات ہے اور جن تلمیح انداز میں آپ نے مرد اور عورت کر رشتہ بیان کیا اور پھر خاندانوں کے رشتے بیان کیے اور بعض اوقات اور عورتوں کی فوقیت کی وجہ سے جو معاشرہ قرب کا شگار ہے اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے فیصلے کرائے جاتے ہیں اس کا بھی آپ نے گہرہ نفسیاتی متعلق کیا ایک تو اس بات کو بڑا سمجھے کہ تمام مرد اور تمام عورتیں ایک جیسے نہیں اونچ نیچ تو بہارہ رہتی ہے لیکن بہارہل امور خاندانی ہوں یا امور معاشرت ہوں یا امور اقتدار ہوں ان کے بارے میں ہمیشہ جو مردے ہو رہے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر سیادت کی عادت ایک عالی میار کی نظر ہے اور آپ نے اس پر کافی حکایتیں بھی بیان کی کہ عورتیں کس طرح لوگوں سے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں اور کس طرح کی واقعات معاشرے میں وہ رونما ہوتے ہیں تیسری جو جنہی صاحب جو سب سے بڑی چیز ہے جو صوفیہ کی تعلیمات کی تذکرے کا مقصد ہوتا ہے صوفیہ ہمیں حقیقت کی طرف بلاتے ہیں مغز کی طرف بلاتے ہیں چھلکے سے نکالتے ہیں وہ صرف پانی والا دودھ نہیں وہ اس دودھ کی طرف بلاتے ہیں جس سے خالص مکہ نکلے گا یہ جو عبادت ہیں اگر ان عبادت میں خلوص نہیں ہوگا للہیت نہیں ہوگی اور عشقی قیفیت نہیں ہوگی تو یہ ساری ہماری عبادتیں یہ معاملات سب بیکار اور یہ سارے سائد مد نہیں ثابت ہوں گے سب بیکار اچھا اس میں ایک بات ہی بتائیے کہ اتنا یعنی مصفہ کر دینا اتنا مجلہ کر دینا نفس کو اتنا پاک کر دینا اولیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال صفت اتا کی ہوتی ہے کہ وہی بات ہے کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو وہ اصلاح آوال کا جو کام آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی حکایات کے حوالے سے اپنی تعلیمات کے حوالے سے کیا آج کے دور میں ہم جیسے لوگوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور کس انداز سے عمل پیراہ میں ہونا چاہیے شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ فکر آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اس کے بغیر احوال میں تبدیلی نہیں آتی آپ حکایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک لنگڑے چونٹے سے بات کی اور اس سے پوچھا کہ تم زمین میں رہتے ہو یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ غم کس چیز میں ہے اس نے کہا کہ آدمی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے اوپر اینٹیں لگا دی جاتی ہیں تو آخری اینٹ جو لگائی جاتی ہے جو اس کی دنیا کو اور اس کی آخرت کو بالکل جدا کر دیتی ہے اس اینٹ کی مٹی میں سب سے زیادہ غم ہوتا ہے اب یہاں وہ مناجات کرتے ہیں اب مناجات کے بادشاہ ہیں ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ جب میری قبر کی آخری اینٹ میری دنیا اور آخرت کو بالکل جدا کر دے اس وقت تو مجھ پر فضل و کرم فرما اور ان کی وہ مناجات جو پندنامہ اتار میں ہے وہ تو مناجاتوں کی سردار ہے پادشاہا جرم مارا درگزار سبحان اللہ ما گناہگارے مطوعہ مرسکا سبحان اللہ اے بادشاہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم تو گناہگار ہیں اللہ اور تو بخشن ہار اللہ اس کے آخری دو شعر میں سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے چشم دارم از گناہ پاکم کنی پیش ازاں کاندر لہد خاکم کنی آہا آہا مجھے امید ہے کہ جب تو مجھے مٹی میں ملائے آئے ہے تو اس سے پہلے میرے گناہوں کو تو معاف کر دے گا اللہ اندر آدم کذ بدن جانم بری از جہاں با نور ایمانم بری اللہ اس وقت کہ جب کہ تو میرے بدن سے میری روح کو نکالے میری التجاہ ہے کہ مجھے سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے اللہ یہ شیخ فرید الدین اللہ پرویس صاحب یہ بتائیے صاحب کہ اب ہمیں اس یعنی ایک مسلمان کی احسیت سے جب ہم شیخ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم تو بہت زیادہ گناہم مبتلا ہیں ہمارے اندر کجی بہت ہے غیبتیں ہم کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں چغلیاں ہم کرتے ہیں حسد ہم کرتے ہیں یعنی سارے جو ایوب ہوتے ہیں یا سارے جو گناہوں کے امراض ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں بدرجہ اولہ موجود ہیں اور یہاں معاملہ کیا ہے صوفیہ کا کہ وہ تو صرف قلب کو مصفہ کرتے ہیں مجلہ کرتے ہیں آپ کو متحر کرتے ہیں پاک کرتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر بس چل پڑو اس کے علاوہ اور دوسری کوئی راہ نہیں آپ نے ایک بات کی تھی ریاکاری کے حوالے سے کہ اپنے عمل سے ریاکاری کو آپ کے جو تعلیمات ہیں ان میں سے یہ کہتا تو حضرت امیر المومنین فی الحدیث ابو سفیان صوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے ایک مشہور صوفی بزرگ تھے ابو حمزہ البغدادی صوفی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی صحبت مجھے نصیب نہ ہوتی تو میں ریاکاری کی باریک بینیوں سے واقف نہ ہوتا یعنی علم کے کس مقام پر فائز ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ریاکاری ایسی مسئبت ہے کہ اس کی باریکیوں سے میں بھی واقف نہ ہوتا اگر صحبت سالحین اور صحبت سوفیہ نصیب نہ ہوتی تو اس لیے آج ہمارا جو زمانہ یہ سب دکھاوے کا ہے اس وقت سب شو بز ہے اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو صوفیہ کی تعلیمات کی طرف لوٹ جائیں ان کی محفلوں میں بیٹھیں شیخ فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اللہ کے لئے لگا دی اللہ کی کاموں میں لگا دی آپ اسفار بھی کرتے رہے آپ لکھتے بھی رہے آپ حکایات بھی لوگوں کو بتاتے رہے آپ شہری بھی کرتے رہے مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے بس اور اللہ جو ہے اللہ سے بندوں کا تعلق جوڑ جائے ہماری زندگیاں تو تصنع اور بناوٹ میں گزر رہی ہیں بے شک اچھا ساری تعلیمات کا مقصد حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ جب وہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے تو پہلے وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ ماں ڈوبتے ہوئے بچے کو کیسے بچانے کے لئے پانے میں کود جاتی ہے اللہ حب تو وہ دیکھتا ہے ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ ڈوب رہا ہے اس کے بعد وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی بچے کو نکال کے لے آتی ہے تو وہ پھر التجاہ کرتے ہیں کہ وہ رب کی ذات جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق سے پیار کرتی ہے تو وہ کیسے چاہے گی پھر وہ اس طرح یعنی وہ آجزی کر کے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گویا کہ آپ کی تمام تعلیمات کا مقصد وہ اللہ رب العزت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اپنی تمام تر امور یعنی بیسیکلی سر ایک اگر جملے میں میں کہوں تو آپ اپنے تمام جو زندگی کے معاملات ہیں ان کی آپ نے ڈائریکشن چینج کرنا ہے سوچ آور کرنا ہے آپ بس وہ سوچ ریاکاری سے نکالیں دنیا داری سے نکالیں اور وہ سوچ معرفت الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا کے اچھے منگولوں کا دور تھا نا وہ پلاجین ہو جائے گا دور منگولوں کا تھا جی یہ منگولوں کے دور میں شہادت کا آپ کی ایسے ہی ہوئی تھی کہ آخری جو یہ تھا آپ کا کہ جب منگولوں کا دور آیا اور آپ کو ارسٹ کر لیا گیا ایک سپائی نے آپ کو پکڑ لیا آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی معرفت کا انداز دیکھیں اور اپنی قیمت کیسے لگائی جا رہی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ہزار چاندی کے درم اور دینار دیتا ہوں اس کے بدلے میں یہ بزرگ آپ مجھے دے دیں آپ نے فرمایا کہ خبردار اس کو فروخت نہ کرنا اتنے سستے داموں میں میری قیمت اس سے بہت زیادہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر تو اس شخص نے سوچا کہ واقعی بڑا کمتی آدمی میرے ہاتھ لگ گیا ہمیں اس کو نہیں کرتا بعد میں ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا جی کے بھوسے کی ایک بوری کے بدلے میں مجھے یہ شخص چاہیے آپ اس کو آزاد کر دیں اور اس کے بدلے میں فروخت کر دیں اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تم اس کو مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کر سکتے ہو یہی میری زندگی کی قیمت ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ پھر غصے میں آ گیا اور تیش میں آ گیا وہ جو مغنوگا سپاہی تھا اور پھر اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر لیا یعنی آجیزی کا عالم اس وقت بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے وقت ہی بتایا بے وقت ہی آپ تینوں آپ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اکرام ایک ضروری اعلان ہے اور توجہ سے سماعت فرما لیجئے محدث آزم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے سجادہ نشلین معروف علم دین معروف علمی و روحانی درزگاہ کے روح روان محترم جناب پیر قاضی محمد فضل رسول حیدری رزیوی عزد دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی نماز جنازہ سولہ دسمبر وروز بد دھوبی گھارڈ گراؤن فیصلہ باد میں ادا کی جائے گی اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین اور ان کی علمی خدمات کا جو فیضان ہے اسی انداز سے جاری اس ساری رکھے آمین کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب سور فاتحہ کی برکار اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سات قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کا درد انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے اور بینائی تیز رہتی ہے انشاءاللہ حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کا قول مبارک ہے اپنی زہمت و تکلیف کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو اور ہرگز اپنا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالو اور دوسروں کے لیے مسیبت کا سامان نہ پیدا کرو یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز ناظرین آپ اور اس میں آج حضرت شیخ فرید الدین اتار علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت مضبون ہے اس کو پڑھ کر مزید آپ شیخ صاحب کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ٹویچر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجئے فیس بک پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو اگر آپ نے کلک نہیں کیا تو کلک کر لیجئے آئیے جناب اس نعرے کا وقت ہے جسے میں دو قومی نظریہ کہتا ہوں پاکستان کی اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک حفاظت فرمائے جب تک یہ سورج نکل رہا ہے یہ چاند نکل رہا ہے یعنی قیامت کے وہ آخری لمحات لانظری میری تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کی اس کی ایک ایک چپے کی اور ایک ایک محافظ کی حفاظت فرمائے آئیے ہمارے سکولرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم